اسلام علیکم لیکچر ایٹین سٹارٹ کرتے ہیں جی کیف ٹری کا بھائی مجھے لسٹ لا دیں ابھی یہ پیپر کلاس کے بعد پر دیں ٹھیک ہے یا کل بھی دے سکتے ہیں چلو لیکچر کے بعد دے دیجئے گا اینڈ پہ میں کوشش کرتا ہوں پانچ سات مند بجھے آج اچھا جی آہ سیکنڈ لاسٹ ورکنگ ڈے رہ گیا جی ایٹ کی سٹیوں سے پہلے اے بی سی کاؤسٹنگ امید تو بڑی ہے کہ آہ آج کافی حد تک آپ کو زیادہ حد تک کلیر ہو جائے گا کل کے دن میں میں میکسیمم جو ہے وہ ہاف لیکچر اے بی سی کا کوئی سوال اقراس ہوں گا یعنی یعنی اگر آہ آنیسٹلی بات کریں تو کل کا دن جو ہے وہ نہیں اس سیڈ کے بعد کر رہا ہوں ماجنل ایبزورپشن شروع کر دینا چاہیے لیکن چونکہ اب کل موسلی بچے آج بھی میں سکسٹی پرسنٹ تک تک اٹیننس ہو گئی ہے تو میں کل کا دن اس کو ہولڈ کر لوں گا اور کل میں اے بی سی کے ساتھ میں نے پہلے بتا دوں کل بچے آگئی ہے نا پھر کہیں کہ جی آپ نے تو کہا تھا ماجنل ایبزورپشن شروع نہیں کروں گا بلکہ میں ٹیسٹ جو دو ہوئے ان کو ڈسکس کروں گا خاص طور پر جو لاسٹ ٹیسٹ ہوئے بڑا امپورٹنٹ تھا ٹھیک ہے اور اے بی سی کے اوپر اگر کوئی گنجائش باقی ہوئی تو وہ کر لوں گا پوری پھر جو عید کے بعد والا سنڈے ہے پھر ظاہر ہے اس پہ اب اور کچھ بھی نہیں بچے گا تو مجھے ماجنل ایبزورپشن سٹارٹ کرنا ہی پڑے گا بہرحال یہ پلان ہے ہو سکتا ہے اے بی سی ہی کل کا لیکچر لے جائے سارا نہ ختم ہو سکے ٹھیک ہے اگر ختم ہو جائے گا تو پھر ٹیسٹ کی ڈسکشن سے شروع کریں گے ٹیسٹ ون کے اندر بھی آپ کو ایک کوئی مسئلہ تھا ہو سکتا ہے ٹیسٹ ون ڈسکس ہو جائے ٹیسٹ ٹو رہ جائے تو وہ پھر چھوٹی کے بعد آدھا دن ٹیسٹ ٹو پہ لگ جائے تو بہرحال یہ کچھ موٹا موٹا پلان ہے میرا دونوں سنڈے کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے دونوں سنڈے کا لیکچر میں بہرحال اویلیبل کر دوں گا ٹھیک ہے جی اچھا جی لیکن آپ لوگ کوشش کر کے سیچے ڈے کو آ جائیے گا کیونکہ اگر سنڈے کو ہاں کیونکہ واپس آ جائیے گا کیونکہ سنڈے کو اگر بات شروع ہو جاتی ہے تو بہرحال وہ بات دوبارہ بھی کر دی جائے ہے تو بچے کے ذہن میں ہی رہتا ہے کہ نہیں جو کل ہو یہ بہرحال بھی کر دوں گا یہ ساری بات ہے میں نے امانداری صاحب کو بتا دی ہیں لیکن اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اس سے اندر مجھے کہ ہمارا نقصان زیادہ نہ ہو بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے اس کے بعد ایک ٹارگٹ کاؤسٹنگ ہے میرا خیال ہے ریزلٹ سے پہلے کب واپس ہی ہے کہ ڈیٹھ کیا بن رہی ہے نہیں 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 ریزلٹ کی تو انتیس ہے تھرٹین فورٹین فورٹین کو شروع کریں گے دوبارہ میرے خیال سے تو یہ دو ہونے کے بعد کوئی تیسر ٹاپک بھی ریزلٹ سے پہلے شروع ہو سکتا ہے بھاگل ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں جی کام اپنا ہم نے کل بات شروع کی تھی کہ مینفیکشنگ بزنس کی ڈیریک کاؤسٹ سے تو ہمیں کوئی خاص ابھی تک مسئلہ ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے مٹیریل جو ہے اس میں انوینٹری ویلیویشن انوینٹری مینیجمنٹ بہرحال یہ ہماری ٹاپکس ہیں انوینٹری ویلیویشن آئی ایس ٹو جو ہے اس کے اندر مٹیریل کی ویلیو کی بات ہو رہی ہوتی ہے پھر لیبر کاؤسٹنگ بھی ایک چپٹر اپنا الگ سے موجود ہے اس کو بھی ہم نے ابھی تک نہیں چھیڑا بات شروع ہی کہ مٹیریل اور لیبر یہ سپیسیفک ڈائریک کاؤسٹ ہوتی ہے اس میں ڈائریک مٹیریل ڈائریک لیبر ہوتا ہے انڈائریک مٹیریل اور انڈائریک لیبر بھی ہوتے ہیں جب ہم جائیں گے نا لیبر کے چپٹر کے اندر خاص طور پر جیسے میں آپ کو اکثر چھیڑتے ہوئے کہتا ہوں کہ جی صرف بیسک ویجز جو ہیں وہ ڈائریک لیبر ہے باقی ان ڈائریک ورکرز کو بھی ڈائریک لیبر کو بھی اگر کوئی آپ نے اوور ٹائم دیا ہے کوئی بونس دیا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے سیکھیں گے بہرحال ٹھیک ہے نا تو بہرحال مسئلہ کیا آتا ہے میں نے فیکشنگ بزنس کی جو ڈائریک کاؤس ہوتی ہیں وہ تو سپیسیفک ڈو پروڈٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو تو ایلوکیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو ایک یونٹ پر سو ڈائریک مٹیئل لگے گا دو پر دو سو کا تین پر تین سو کا پہلے سی پتا ہے ٹھیک ہے تو سپیسیفک پروڈٹ ٹو پروڈٹ ہوتی ہیں اس لئے مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ان ڈائریک کاؤس جو ہوتی ہیں یہ کومن ایکسپینسز ہیں ان کی ایلوکیشن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور وہی مسئلہ سٹارٹ اپ ڈا پیریڈ پتا ہوگا تو دیون دا پیریڈ ہم پروڈٹ کی کاؤس کو ٹرمن کر کے اس کو بنائیں گے اور بیچیں گے بھی اسے ٹھیک ہے اور اینڈ میں پھر انڈر اوور ابزورپشن وہ ہم کاری لیا گیا ٹھیک ہے تو یہ جو ایلوکیشن آف پروڈٹ ایلوکیشن آف کومن ایکسپینسز ٹو پروڈٹ کاؤس ہے اس کے اندر دو سسٹمز ہیں ایک ٹریڈیشنل دوسرا اے بی سی یہ اس طرح سے اصل میں تو ٹھیک ہے نا بارال ہم نے اس کو اس طرح سے تین توڑ کر ہی پڑھ لیا کہ تین طرح کے سسٹم ہیں ایبزورپشن کو ایبزورپ کروانے کے اوورہیڈز کو کومن کاؤس کو ٹرمنٹ کی کاؤس میں شامل کرنے کے لیے تین میں جہاں وہ سسٹمز ہوتے ہیں سنگل ریڈ سسٹم ڈپارٹمنٹل ریڈ سسٹم اور ایکٹیویٹی بیسٹ ریڈ سسٹم ٹھیک ہے جی تو سنگل ریڈ سسٹم میں ہم کیا کرتے تھے سنگل ریڈ سسٹم میں ہم ایکس پینسز پکڑتے تھے ایک بیس کو ہی ڈیسائیڈ کرتے تھے اور ایک ریڈ نکلتا تھا ٹھیک ہے وہ ریڈ پھر جتنی پروڈٹس ہوتی تھی ان کے اندر اسی ریڈ کے حساب سے ہم ایکس کو ابزورپ کروا دیتے ہیں پھر ہم تھوڑے بڑے ہو گئے ہم نے کہا نہیں جی ڈپارٹمنٹل ریڈ نکالتے ہیں ڈپارٹمنٹ وائز نکالتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے ایکس پینسز کو پکڑا تھا ٹھیک ہے اور ان کو سارے ایکس پینسز کو ڈپارٹمنٹ میں بانڈ لیا تھا اب یہ میں نے باقی پوری بات نہیں کی آپ کو پتا ہے پروڈکشن وان پروڈکشن ٹو پروڈکشن دری ایس ڈی وان ایس ڈی ٹو بھی آتے تھے لیکن ایس ڈی وان ایس ڈی ٹو بھی کہاں واپس آ جاتے تھے پروڈکشن میں اور پھر پروڈکشن کا ہی ریٹ نکلتا تھا یعنی ایس ڈی سے کوئی ریٹ نہیں نکلتا تھا اس لئے میں نے یہاں پر ہوا ایس ڈی ڈی لکھے پتلا ہے پتہ ہے نا آپ کو کافی پریکٹس کیا سب سے زیادہ سوال ہی سی کیا ہوئے ہیں آئی کے اپ کے اتنے دنوں سے ہم جو کر رہے تھے ٹھیک ہے تو بہرحال ڈپارٹمنٹل ریٹ ستم ہم نے کیا کیا تھا پروڈکشن کو ایبزار کروایا تھا ایک پروڈ ہے تو ایک کو ایبزار کروا دیا تھا دو کو تھا تو دو کو کروا دیا تھا ٹھیک ہے پھر ہم نے کل باز شروع کی ایکٹیوٹی بیسڈ کاؤسٹنگ کی ایکٹیوٹی بیسڈ کاؤسٹنگ میں جناب ایف وچ ایکسپینسز کو ہم نے ڈپارٹمنٹس میں نہیں بانٹا تھا بلکہ ایکٹیوٹیز پولز بنائے ہم نے ہم نے اپنے سارے بزنس کے کچھ پولز بنا لیے ایکٹیوٹیز کو ایڈنٹیفائی کیا کہ کون سی زیادہ ایکٹیوٹیز ہیں ہمارے بزنس میں جو چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے پولز بنایا یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے کاؤسٹ پولز یہ کیا تھے جی اور یہ جو اوپر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ کیا ہیں کاؤسٹ ڈرائیورز ایسا یہ ہے تو ہم نے کاؤسٹ پولز ایڈنٹیفائی کیا اور سارے ایف و ایج کو ایکٹیوٹیز کے اندر ایکٹیوٹی وائز کر دیا نا ہم نے یہ کاؤسٹ ڈرائیورز ٹھیک ہے اس کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایکٹیوٹیز ہیں یہ کیا ہیں جی ایکٹیوٹیز یہ ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں اوپر ایزی ہو جائے گا سمجھنے یہ ایکٹیوٹیز ڈیفرنٹ چل رہی ہوتی ہیں انسپیکشن ہے مینٹرننس ہے سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے مٹیریل پرکیورمنٹ ہے یا مٹیریل ہینڈلنگ ہے مطلب ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کاؤسٹ پولز اب جو ان ایکٹیوٹیز سے ڈیلیٹڈ خرچے ہوتے ہیں وہ ہم ان کاؤسٹ پولز میں یعنی ان ایکٹیوٹیز کو چارج کر دیتے ہیں اب وہ ہم بیگ بنا کر رکھ لیتے ہیں ہر خرچے کا پھر ہم اگلی بات دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل اس ایکٹیوٹی کی کا وولیم کتنا تھا کی انسپیکشن کاؤس ہے تو کتنی انسپیکشن پورے پیریڈ میں ہوئیں وہ انسپیکشن نمبر آف انسپیکشن بھی ہو سکتی ہیں وہ آرز میں بھی ہو سکتا ہے وہ تو ڈیٹا جیسے ہوگا پس چل لیں گے انہی کہ آپ نے پھر وہ ڈرائیور ایڈنٹیفائی کرنا ہے جو ان ایکٹیوٹیز کو ان کاؤسٹ پولز کو ڈرائیو کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کاؤسٹ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کاؤسٹ پول کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے کاؤسٹ ڈرائیور سے آپ کے پاس کیا آ جائے گا اوور ہیڈ ریٹ ایبزارفشن ریٹ آ جائے گا پر کاؤسٹ ڈرائیور ٹھیک ہے نا صحیح ہے اب یہاں سے آکے آپ نے اس کو پر آڈٹ میں ایبزارف کروا دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب میں نے کہا تھا کہ ہم نے اگین اپنا فارمیٹ ایک پکا رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم نے اے بی سی کاؤسٹنگ سے ایفو ایچ ریٹ نکالنا ہے تو آئی کے پی تاب میں ویسے ہی آپ کو ذرا ایک میں فٹا فٹ دکھا دونا ایک کوئی سلوشن جس سے آپ کو صلی ہو جو میں کہہ رہا تھا تھوڑا سا ڈیفرنس لگے گا آپ کو کہاں گیا یہ رہا یہ سوال ہے جی مستجاب لیمیٹیڈ آپ کی نوٹس میں آیا کیسے یہ ہے یہ کوئیسن ہے ریکوارمنٹ آگی اب یہ سلوشن شروع ہو رہا ہے اس سلوشن میں آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ خرچے پکڑے اے بی سی ڈی یہ کیسے بھائی جی میں نے کہا جی یہ ایکٹیویٹی تھی یہ کاؤس پول تھا یہ کاؤس ڈرائیور تھا یہ ریٹ پر کاؤس ڈرائیور نکلا ٹھیک ہے نا انہوں نے کام ہوئی کیا ہے لیکن یہ نیچے جا کر کر لیا اور یہ اس کو ورکنگ ون کہہ کر چل جا نا بھائی چل جا نا بھائی بھائی میرے یہ اس کو ورکنگ ون کہہ کہ یہاں پہ وہ ریٹ نکالا جو میں نے اوپر نہیں بیکٹ میں ہم نے ہی کیا یہ والا ریٹ کہاں نکالا ہو ہے یہ روپیز سیون پر ماشین آر روپیز ایتر سو پر پروڈکشن آر روپیز پین سٹسو پر پروڈکشن آر روپیز نائن پر مینٹیننس آر روپیز ہم اس طرح سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی کے اندر ہی اسی کے اندر ہی ہم نے انہوں نے ایکسپینس وہاں پہ لکھ دیا ہم نے وہی کاؤس پول لکھا ہی پہ کاؤس درائیور لکھا ایکٹیوٹی وائز ایفو ایس ریٹ نکالا اور آگے اگر آپ سے یہ نہیں کابو آتا آپ کہتے ہیں یہ لنٹی ہو گیا یہ تو فارمٹ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا میں نے کہا وہ ٹیبل کی طرح سی رہے جیسے پہلے ٹیبل تھا تو اس طرح سے کریں گے تو یہ بلکل پچھلے جیسا ہی تھوڑا تھوڑا بن جائے گا ٹھیک ہے نا اے بی سی ڈی ڈیریکٹ پروڈٹس لکھی ہوئی ہیں لیکن یہ جس ریٹ کے اوپر یہ ایلوکیٹ ہوئے ہیں شورٹرن ویریبل کاؤس کیسے ایلوکیٹ ہوئی جی ورکنگ وان میں جائیں ورکنگ وان میں آئیں گے تو شورٹرن ویریبل کاؤس کو کاؤس ٹول کاؤس ڈرائیور اور یہ ریٹ گوان ہے ٹھیک ہے نا تو سارا کام ہوا اسی طرح سے ہوا ہے بس یہ جو درمیان جو یہ ورکنگ وان ہے یہ ہم درمیان میں ہی ٹیبل کر لیتے ہیں اوکے صحیح ہے ایک کو مسئلہ تو نہیں ہے اگر solution دیکھو کل کو overheads کا audit کیا تھا کسی نے جا کے کوئی نہیں کسی کو بھی توفیق نہیں ہوئی پھر مجھے بتایا نہیں لکھ کے دینا مجھے جو بھی جو بھی چیزیں رہتی ہوں اچھا جی اچھا جی اب یہ جو basis تھی اس کی کچھ دو تین اگزیمپل میں نے دی تھی باقی تو سوالوں میں دیکھیں گے جا کر کیسی کیسی آتے ہیں میں نے مثال کو تو آپ پہ کہا تھا کہ اگر آپ کو inspection units یا inspection hours نکالنے پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے number of inspection تو data کے حساب سے ہوگا ذرا تھوڑی سی example دے دی تھی ٹھیک ہے ایک سادہ سی example تھی مسئلہ اس میں آیا فرق سمجھانا تھا بسیکلی تو اس میں کہ inspection units اور inspected hours میں فرق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کے A اور C کے inspected units تو same ہیں لیکن hours A میں 50 لگے اور C میں 75 تو ضروری تو نہیں ہے کہ units جتنے inspect ہوں hours بھی اتنی لگیں ہر product کے اوپر ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ hours ہوں گے تو پہلے ہم hours کو use کر رہے ہیں نہیں تو پھر units کی طرف چلے جائیں اور نہیں تو پھر number of inspection کے حساب سے بھی وہ کرا سکتا ہے ٹھیک ہے data کے حساب سے چلیں گے ایسی میں نے آپ کو setup cost کی example دے دی setup cost جی total setup cost دے دی تھی انہوں نے اور سادھ انہوں نے بتا دیا تھی production A اور B کی اتنی ہوئی batch size ہم یہ رکھتے ہیں number of batches نکالیں اور total کیا ان کو اب یہ کیونکہ ہمیں کیا چاہیے cost pool کیا ہے cost pool کیا ہے اس میں اس example میں cost pool کیا ہے اس example میں cost pool کیا ہے نظر نہیں آرہا خود بول دو سوچ کے بول دو inspection cost inspection cost cost pool ہے اور cost ڈرائیور inspected units بھی ہو سکتا ہے inspected hours بھی ہو سکتا ہے number of inspections بھی ہو سکتا ہے data میں دیکھیں گے سوال میں جو مل جائے ٹھیک ہے تو سب سے بہتر تو hours ہی ہیں اب اسی طرح سے total inspection cost cost pool کی total cost divided by total quantity of driver ڈرائیور کریں گے جو بزنس میں ہم نے total inspection hours کی total جو ہمارا ڈرائیور ہوگا تو اس سے ہمارے پاس cost per ڈرائیور آ جائے گی یعنی overhead absorption rate inspection کی activity کا نگل آئے گا cost pool کیا ہے تھوڑی practice کر رہے ہیں cost pool کیا ہے setup cost تو پورے business کی setup کے اوپر جتنی cost لگیں total setup cost پکڑیں گے اور پھر پورے business میں جتنے setups ہوئے یہ ہیں total quantity of ڈرائیور تو total cost کو total quantity پر ڈرائیور ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس cost per setup آ جائے گی تو activity wise اب یہ setup setup cost جو ایک activity تھی ہماری ٹھیک ہے اس کا OAR نکل آئے گا ٹھیک ہے صحیح ہے جی student جی ہاں نہیں سب کے ہی نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے سب الگ الگ ہو جاتی ہیں سب الگ الگ کر دی جاتی ہیں مثلا نہیں تو وہ اس ہی میں رکھ لیں گا مطلب یہ practically آپ کہاں تک جاتے ہیں آپ کی مرضی cost accounting میں کچھ standard تھوڑا ہی ہے یہ تو آپ کے سیڈ صاحب جیسے آپ کہیں گے آپ نے سیڈ صاحب کے لیے وہ accounting کرنی ہے management کی accounting ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ والا الگ کرو یہ والا الگ کرو ذرا کرو تو ہے کرو پھر کوئی مسلا نہیں ہے بیٹھو بیٹھ کے identify کرو cost الگ کرو آپ کا کام ہے ملازم آؤ ٹھیک ہے جی اچھا بچو ہاں یہ management account ہے اسی رئے تو اس کے انتے فارمیٹس نہیں ہیں standards نہیں ہیں کوئی تو یہ management کی مرضی سے چلتی ہے کام بس ہم نے کوشش کی ہے تھوڑا فارمیٹ بن جائے ورنہ تو اسی لئے یہاں پر مسئلہ ہی ہوتا ہے فارمیٹ ہی کوئی نہیں ہوتا کوئی کس طرح کس طرح کس طرح کر رہا ہے income statement کا تو فارمیٹ آئیس نے بتا دیا ٹھیک ہے اس decision making کے سوال کے اندر کون سا فارمیٹ کے standard نے بتایا ہو نہیں بتایا ہو وہ ہم بنال دیتے ہیں ویسے ہی کو چلو یہ سوال آئے گا تو ایسے ہی کیا کریں گا ٹھیک ہے اچھا جی question number one آپ لوگوں نے کیا ہوگا quickly طرح کر لیں اس کو اب اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں two three میں سے کوئی ایک اور کروا دوں گا باقی تو آپ کو میں نے راستہ بھی دکھایا solution کہاں پڑا ہے دے بھی دوں گا solution ایسی بات نہیں ٹھیک ہے مل گئے دیکھا جی a company manufactures two products c and d for which following information is available budgeted production units کے اندر given ہے ہزار اور چار ہزار total آپ کی سہولت کے لئے میں نے illustration میں ڈال دیا تھا فرچے میں نہیں ڈال دا ہوتا کہ total آپ کریں ٹھیک ہے ڈال بھی دیتا ہے کبھی کبھی labor hours per unit یا in total یہ میں نے اس لئے اس طرح سے لکھا ہے کہ labor hours per unit ہیں c اور d کے اچھا عجیب سی بات ہے labor hours per unit c کے 8 ہیں d کے 10 ہیں تو یہ total 18 ہونے چاہیئے تھے شاہ کیا تھا یعنی 8 hours لگے اور c کے ہزار unit بنے 10 hours لگے اور d کے چار ہزار unit بنے تو یہ بن گئے اٹھارہ ہزار اور یہ بن گئے چالیس ہزار تو اٹھارہ اور اٹھارہ چالیس اٹھالیس اوہ سواری سواریس سمجھ آگی نا آپ کو اچھی بات اچھا جی اس کے بعد number of production runs required تیرہ پندرہ total number of inspection production پانچ تین اور آٹھ پانچ 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 اندر میں یہ بتا رہا ہوں دیکھو نا جیسے total production set up cost کے لیے آپ کی کیا آپ درائیور کون سا ہوگا اس cost number of production runs یا production set ups total inspection cost کے لیے number of inspections ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کیا رہ گیا اب ادر اوورہیڈز کے لیے اور تو مجھے کچھ نظر نہیں آرہا دیکھو نا ادر اوورہیڈز ہیں number of production runs مناسب نہیں number of inspection بھی نہیں مناسب لے دے کے اوپر کہا ہے جیسے budgeted production اور labor hours per unit یا ان ٹوٹل تو labor hours کو بیس بنائیں گے اگر کبھی سوال میں practically یہ line نہ بھی لکھی ہو اور ایسی situation آ جائے نا تو پھر آپ نے کیا کیا کرنا ہے بیس کیا بنا لینی ہے labor hours کی بیس لیس کو بانٹا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا جی using اچھا اب requirement ہے وہ اصل میں جو ہے نا الگ کرتی ہے اگر requirement میں وہ یہ نہ کہتا using activity based costing تو میرے خیال میں تو آپ جو ہے وہ دوسری طرح سے بھی شاید نکال جاتے ہیں بتائے گا آپ کو ٹھیک ہے تو using activity based costing what is the overhead cost per unit of each product شروع کریں جی کام تین costs ہیں اس کے بعد product c اور d ہے تو total foh expense نکالیں گے یہ والے use کرنے میں نے یہ نہیں کرنے جی question illustration one question one illustration ہے جی ہماری page number notes کا ہم نے کیا کرنا ہے جی foh distribution sheet بنانی ہے پھرا نام بدلا تھا ایسی بس میں نے کہا چینج آجے تو ہم نے لکھا تھا کہ ہم کیا نکالنے جا رہے ہیں effort cost using activity based costing اس میں ہم لیتے ہوتا ہے جی cost pools اس کے بعد cost drivers رہے لیتے ہیں اور ان دونوں کو use کرتے ہوئے ہم نکال لیا کرتے ہیں جو پہلا لکھا لکھوایا تھا نا وہ ہی لکھتے ہیں تاکہ دو دو دن میں یہ یاد ہو جائے بس یہ نہیں ہوتا کہ اصل میں یہ ہے کہ چیزیں سمجھ آگئی ہیں تو اتنی زیادہ چیزیں جب زیادہ چیزیں بڑھتی ہیں تو کیا کریں تو وہ تھوڑا سا practice میں جب format ایک ہوتا ہے تو اس سے ایس مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو f1 کیا لکھاتا activity based rate activity wise activity wise f1 بس دی اس کے بعد وہ products لکھ لیتے ہیں کہو گے تو اوپر میں وہ بھی لکھ دوں گا product c product d ڈی 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 shade w ڈی ڈی ایسے نہیں سمجھے اگلی لائن میں آج اگلی تین لائن میں نام لکھ لیے تھوڑا وائیڈ کر لو جتنا ہو سکے ٹھیک ہے جی اب اس کی اس کا کاؤس ڈرائیور کیا ہے جی نمبر آف پروڈکشن نام نہیں پورا آ رہا ہے ایک لائن میں کوئی بات نہیں یہ لو نمبر آف پروڈکشن دو میں لکھو تین میں لکھو جی سمجھاتی ہے اس کے بعد جی ایکٹیویٹی وائیس ایف و ایچ ریٹ نکال لے تو ہمارے پاس کاؤس پول آ گیا اور ٹوٹل اماؤنٹ اس کی اور کونٹیٹی ٹوٹل آ گئی کاؤس ڈرائیور کی تو ڈیوائیڈ کر کے ہم کاؤسٹ یعنی او ای آر اس ایکٹیویٹی کا نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا جی ٹوٹل پروڈکشن سیٹ اپ کاؤس کتنی ہے ایک لاکھ چالیس دار اور نمبر آف پروڈکشن رنز ٹوٹل اٹھانے ٹوٹل کونٹی ٹوٹی ایٹ شروع شروع ہے فارمولا یہاں پہ لکھا تو یہاں پہ لکھے ہیں فارمولا میرے خواب میں انگریزی میں لکھنے کی ضرور تو نہیں ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ چالیس ازار روپیز وان پورٹی تھاؤزنڈ ڈیوائیڈ بائی ٹوٹی ایٹ کیا لکھا ہے وہاں پہ لفظ پروڈکشن رنز تو ٹوٹی ایٹ سیٹ اپس یا رنز پروڈکشن رنز کرلے پروڈکشن رنز پروڈکشن کرلو یہاں تھوڑا سا میں نے پروڈکشن یوز کرلیا تو کرل تھوڑا بہت تھوڑا بہت چلتا ہے تھوڑا بہت یہ تو آگے لکھ لیا ہے اگلی لائن میں یہ کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب میرے خیال میں پہلے یہ نکالنا نہیں سارے ٹھیک ہے چلے نیکس کہا جی انسپیکشن کاسٹ ہے ٹوٹل انسپیکشن کاسٹ ہے اور اوپر کیا گیون ہے یعنی یہ پہلا سوال تھا جو سچ مچ میں پہلا ہی تھا یعنی کہ بلکل بیسک سوال آپ کو چلانے کے لیے تھے ٹھیک ہے اور نمبر آف انسپیکشنز دیورنگ پروڈکشن کتنی ہے جی پانچ جمعہ تین آٹھ تو اسی ہزار ڈیوائیڈ بائی آٹھ کیا ہے جی ٹوٹل ٹوٹل انسپیکشن کاسٹ نمبر آف انسپیکشنز بس دیورنگ پروڈکشن کی ہوتی ہو روپیز ایٹی تاؤزنڈ ڈیوائیڈ بائی ایٹ کیا ایٹ انسپیکشنز بولے نا ایٹ پیپر میں چلو اسی ہزار بٹا آٹھ بھی لکھ دو کہ چلے گا فیل حال تو لکھو دو ایٹ انسپیکشنز آنسر آتا ہے ٹین تھاؤزنڈ پار انسپیکشن سمجھا رہیے ہر ایکٹیویٹی کا اپنا ریٹ نکل رہا ہے اب جو پروڈکٹ جس ایکٹیویٹی کو جتنا زیادہ یوز کرے گی وہ پروڈکٹ اس ایکٹیویٹی کے کاسٹ کا زیادہ حصہ لے گی اور یہ ساری کاسٹ جو ہم چانوے ہزار ٹوٹل ہاں ٹوٹل ڈرائیور کی ٹوٹل کونٹیٹی لینی ہے یہ سمجھا رہی ہے کہ ٹوٹی ایٹ تھاؤزنڈ لیبرار ٹوپیس ٹو پر لیبرار ٹھیک ہے اور تو کوئی نہیں اب دیکھتے ہیں کہ کتنی کتنی کسٹ چارج کر دے سب سے پہلے کسٹ پڑی ہے سیٹ اپ کوسٹ تو یہاں پر آئے ہم ہم نے دیکھا یہ سیٹ اپس اب آپ کو نکالنے پڑ سکتے ہیں اس سوال میں نکال کے دیئے تھے لیکن اگزیمپل میں آپ کو کیا سمجھا بھی جاتا کہ سیٹ اپس نکالنے پڑ سکتے ہیں سوال کسی بھی طرح سے وہ ڈیٹا دے جو انگریزی کو دیان سے پڑے ٹھیک ہے سیٹ اپس نکالنا پڑ سکتے ہیں یہاں پہ نکلے اسے پہلا سوال تھا زندگی کا آپ کا تو نمبر آف پروڈکشن رنز یا سیٹ اپس ریکوائیڈ کتنے ہیں جی تیرہ اور پندرہ ہیں اب اگر میں نے سیٹ اپ کاؤس نکال یعنی کہ پر سیٹ اپ یا پر پروڈکشن رن میں نے ایک کاؤس نکال کے رکھ لیا ہے تو اب تو سکون ہے یہاں پر تیرہ پروڈکشن رنز یہ تیرہ سیٹ اپس ہوئے ہیں تو پھر آپ ملٹیپلائی کر دیں اس کو تیرہ سے تو بس یہی سے ڈائریکٹی کر لینا ٹھیک ہے یہ 5.000 x 13 65 اور 5000 x 15 75 یہ ہے یہ ہے یہاں پی سیٹ اپ کریں پروڈکشن رن لکھیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہیں نا یہاں ٹرنٹیولیت ہوتے is آپ کو necesita illustration خود بنائی ہوئی نیچے production لکھا ہوئے اوپر setup مطلب کوئی بات نہیں ہے کوئی ایک ہی بات ہے بات ایک ہے نا ٹھیک ہے 28 setups total لگے ٹھیک ہے پر setup cost آگی ہزار روپے پر inspection cost ہے دس ہزار روپے پر inspection cost ہے اور inspections given ہیں c پر پانچ لگی اور d پر تین inspections تو دس ہزار into پانچ پچاس ہزار اور cma مشکل کوئی نہیں ہے cma میں بس regular آنا اور کام کرنا مشکل ہے یہ قربانی تھی جو آپ نے دے لی ہے ما شاء اللہ class پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے جی next کیا ہے other overheads ہیں ان کی base ہے labor r اور rupees two per labor r نکلا ہوا ہے اب یہاں پر تھوڑی سی working کرنی پڑھنی تھی ہمیں total 48 تو given ہیں لیکن تو چھوٹی سی working کو اور کرنی پڑے گی چھوٹی سی ٹھیک ہے ہم سی کے آٹھ ہزار ویسے ڈائریکٹ بھی پتہ لگی رہے ہیں پرچے کے لیے آپ پرچے کے لیے آپ یہاں چھوٹی سی working سائیڈ پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے labor r a کے کیسے نکلے 8 into 1,000 1,000 1,000 اور پھر 10 into 4,000 یہ شوٹی سکتے ہیں لیکن اتنا سیمپل ہے میں ڈائریکٹ ہی چاہ رہا ہوں بلکہ چاری دیتے ہیں تو working number 1 labor r calculate کرنے لگے تو 1,000 units into 8 labor r per unit ایسے ہی ہے کتنا آگیا یہ 8,000 کس کے ہیں سی کے اسی طرح سے ڈی کے لیے بھی یہیں پہ کر لیتے ہیں چار ہزار units بنایا اور ہر unit پر 8 گھنٹے لگتے ہیں صحیح ہے نا 40 ہزار ٹھیک ہے جی ایسے یہ نکلا ہوا سیمپل ٹھیک ہے اب working ka reference دے لیں گے یہاں پہ working ka reference یہاں پہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جب یہ نکالیں تو جی اب 8,000 into 2 اور 40,000 into 2 80 1 warranty 130 1000 اور 180 جی اس کے بعد کیونکہ اس نے پہ unit مانگا ہو روپیس 131 پر یونٹ پر یونٹ ٹھیک ہے جی یہ ٹوٹل لکھ لیں ٹوٹل ایفو ایج کوسٹ ٹوٹل ایفو ایج کوسٹ یا ایفو ایج ایکسپنس ڈیوائیڈ کیا اس کو پروڈکشن یونٹس کے ساتھ تو پر یونٹ ہاں ایکٹیڈیوائی تو نظر آ رہا ہے نو کر کے لائیں ٹھیک ہے جی تو یہ آگئے جناب پر یونٹ ایفو ایج کوسٹ ٹھیک ہے جی اب جب ہم مثال کے طور پر ایفو ایج کوسٹ مانگی تھے ہیں پر یونٹ اگر یہ کوسٹ پر یونٹ مانگ لیں تو ڈیریکٹ مٹیریل کوسٹ لیٹسے لیٹسے ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیریکٹ مٹیریل اے کے اوپر لگتا ہے جی سو روپے کا اور بی کے اوپر لگتا ہے ڈیرڈ سو کا ڈیریکٹ لیبر جو ہے پچاس روپے ایک اوپر اور ڈیرڈ سو روپے ایک سو ساٹھ روپے اس پر ایسی اب ایفو ایج جو ہے وہ یہاں سے نکل آیا ہے پار یونٹ وان تھرٹی سمجھا رہی بات یہاں سے ٹوٹل پاست آگے لیکن یہ ابھی نہیں کروایا اس نے تو ایسے سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے نیکس جی کیا تھا یہ سوال اچھا آئی کیپ کے نا کوسچن کے اندر یہاں پہ اگر آپ اوریجنس سوال دیکھیں تو یہاں اسی اور یہاں پچاس ہے لیکن وہ سلوشن کو جب پھر میں نے دیکھا تھا لازٹ ٹائم تو سلوشن اس حساب سے تھا اب یہ سلوشن کو بدلتے تو ایک چیز تو بدلنی تھی نا میں نے کہا سلوشن بدلنی تھی روکھا ہے میں نے پھر سوال کوئی سہی کر لیا تھا تو بہرحال کوسچن ہے پریکٹس کے لیے ہے آپ کوئی سبھی کوسچن کر لیں ڈیٹا گیون ہے ٹھیک ہے صحیح ہے نا تو یہ کوسچن پھر میں نے مطلب کوئی بچہ اگر دیکھے آئی کیپ کا سوال تو یہ چینج دیکھے تو پریشان نہ ہو ٹھیک ہے سلوشن اس حساب سے ہی ہوگا کسی نے دیکھا ہوگا سلوشن پھر کیا لگا سہی ہے آپ کو کہ یہ صحیح ہے جا وہ صحیح ہے سوال گوھر ہی نہیں کیا اتنا ہے ٹھیک اچھے گوھر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کے لئے گوھر کر لیا تھا ٹھیک ہے اچھے جی شورٹ رن ویریابل کاؤس ہے کہتا ہے مستجاو لیمیٹڈ مینفیکچرز فور پرڈٹس اے بی سی انڈ ڈی آؤٹپٹ اینڈ کاؤسٹ ڈیٹا فور دا پیریڈ جس انڈ ڈیڈ آر ایس سالوز اے بی سی ڈی پرڈٹس ہیں آؤٹپٹ کے یونٹس گیون ہیں نمبر آف پروڈکشن رنز گیون ہیں مٹیریل کاؤسٹ پر یونٹ ڈائریکٹ لیبر آرز پر یونٹ مچین آرز پر یونٹ ادر آور ہیڈز اچھا یہاں سے کانیاں ہماری شروع ہوتی ہے جی کیا ریکوارمنٹ کیا ہے صحیح کہہ رہا ہے پہلے پڑھانی تھی نا اس کو خیال آیا تم ہوں گا کسی کو نہیں آیا کیلکولیڈ یونٹ کاؤسٹ یونٹ کاؤسٹ یونٹ کاؤسٹ یعنی مٹیریل بھی اور لیبر بھی شامل کر کے اوور ہیڈ بھی شامل کرنا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے یونٹ کاؤسٹ نکالو فور ایچ پرڈٹس یوزنگ اب وہ بچے جس کی بیس ٹرانگ ہی نہ ہوتی وہ سمجھتے ہیں صرف اے بی سی کا ٹاپک ہے وہ یہاں پہ بھی ایک دو نمبر آتا بھی ہو کہ ایک دو نمبر یہاں پہ بھی لوس کر جائیں گے جیسے ایکٹیوٹی بیس والا گام تو کر دیں گے ٹھیک ہے آمیر بھائی میسیج آگیا ہے اظر آپ وہ مٹوا دے میں نے کب بورٹ آئیں گے اچھا اچھا بچار نہیں موبائل کھولایا تھا یار ایسی آپ لوگ کی محاصلات آمیر بھائی میری بہت پرانی پارٹلشپ ہے اس لنی میں ان کو چھیڑ سکتا ہوں آپ لوگ ساتھ بہت نئی پارٹلشتے ہیں آپ لوگ کو تو چھوڑ ہی نہیں نہ سکتا جی اچھا جی بچے میں کہہ رہا تھا کہ بچے اے بی سی کاؤسٹنگ سے وہ اوہرہیڈ نکال کر وہاں چھوڑ دیں اب اس نے کیا پوچھا ہوا ہے اس نے کیا کوئی فو ایچ کاؤس پار یونٹ پوچھا ہوا ہے یونٹ فو ایچ کاؤس نہیں یونٹ کاؤس یونٹ کاؤس کے اندر ڈائیریک میٹیرین ڈائریک لیور اے فو ایچ پروڈکشن والے بھی نور پروڈکشن والے بھی آتے لیکن وہ تو سوالگندر گیون نہیں ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اے بی سی کاؤسٹنگ یوز کرتے ہوئے اے فو ایچ کاؤسٹ پار یونٹ اے بی سی ڈی نکال لینی تھی اور اس کے بعد اس کے اندر مٹیریل اور لیور کو ایڈ کر دینا پار یونٹ لیکن یونٹ کاؤس مطلب پار یونٹ کاؤس ٹھیک ہے سوال پڑھتے ہیں جی اوپرڈ ڈیٹر ہم نے دیکھ لیا کیا کچھ گیون ہے شارٹ رن ویریبل کاؤسٹ ہے سیٹ اپ کاؤسٹ ہے اچھا سیٹ اپ کاؤسٹ تو نمبر آف پروڈکشن رنس کے ساتھ چل جائے گا ٹھیک ہے جی نمبر آف پروڈکشن رنس یا سیٹ اپ ایک ہی بات ہوتی ہے میں نے نوٹس میں لکھ کے دیا تھا آپ کو ہے نا اچھا جی ایکسپیڈائٹنگ انٹس کیجولنگ کاؤسٹ پتہ نہیں ابھی دیکھتے ہیں مٹیریل ہینڈرنگ کاؤسٹ کیا مطلب کیا بات کر رہے ہیں ذرا جا کے دیکھیں نہیں تھڑا تھا چیک کرنے جو نا جی کون سا سوال یہ ہے یہ نہیں ہے یہی ہے یہی راجپود کر رہے ہیں اچھا 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 دیکھیں جی اچھا یہی سے آپ نے نکلیں کی مشین آرز ہم نے کہا شورٹر مجھے بھی کاؤس ہم دیکھا نہیں تھا پروڈکشن رن پروڈکشن رن پروڈکشن رن اب یہ بات تو یہاں پہ لکھ دی اس نے آپ نے نکل بھی کر لی ہم تو تھوڑا سا چیک کریں پکی بات ہے دیکھ لو چلو پھر بھی اس کو درہ دیکھو ایک دفعہ آکے یہاں سے دیکھا تھا دیکھا تو تھا نا میں بھی کہوں اچھا جی ہاں جی پہلا دن تھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مشین سیٹ اپ کاؤسٹ ہو پروڈکشن سیٹ اپ ہو ہم کس کو بیس بناتے ہیں پروڈکشن رن پروڈکشن رنز ہو ٹھیک ہے مٹیریل ہینڈلنگ اور مینجمنٹ ہو تو اگر ریکوزیشن گیون ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا دونوں سے جو گیون ہو کسٹمر آرڈر ہینڈلنگ یا آرڈر پروسیسنگ ہو تو یہ نہیں آتا یہاں پہ نہیں ہے بھائی وہ ٹھیک ہے ڈیلیوئی اینڈ ڈیسپیچنگ کاؤسٹ نہیں تھا یہ ہمارا مشین آپریشنل کاؤسٹ مشین لیٹڈ کاؤسٹ کی بند ہی نا اس پہ تو مشین آرز لگ جاتے ہیں پروڈکشن کی سکیجولنگ کر رہے نا پروڈکشن کب کرنی ہے کتنی جنٹ بنانے کب کیا کریں سکیجول بنانے پہ جو خرچے آ رہے ہوں وہ ستا ہے خرچے آتے ہیں اس میں ڈیگ ہے تو وہ بھی کیا ہے جتنی دفعہ پروڈکشن رن کریں گے سکیجول کریں گے سکیجول کر رہے ہیں ٹھیک ہے روٹین بنا رہے ہیں ترتیب بنا رہے ہیں سارے خرچے سے ریلیٹ کرتے ہیں پروڈکشن رن یہ بھی آ گیا تو یہاں سے آپ نے ایک اٹھایا یہ دوسرا اٹھایا یہاں سے تیسرا اٹھایا مٹیریل پروڈکشن ان کے ساتھ نہیں وہ مٹیریل ریکوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی ہے اگر مٹیریل ریکوزیشن نہ ملیں تو پھر دیکھ رہے ہیں کیا کریں گے پیکنگ کاؤسٹ ہے کالٹی کنٹرول ریپیرمنٹ ہے تو ہاں بس یہی تین تھے کون ساتھا اب وہ شارٹ رن ویریبل کاؤسٹ ہے چپ ہے تو نمبر آف آرز ہی ہوں گے نا ویریبل کاؤسٹ تو مشین کے حساب سے مشین کی ویریبل کاؤسٹ ہی ہونی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہتر آرز والی ہوتی ہے اگر وہ نہ گیون ہو تو آخری درجہ میں یونٹس پہ جاتے ہیں کیونکہ یونٹس مطلب میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ مثال کے طور پہ پرودٹ اے کے پانچ یونٹس بنائے ہیں ہم نے پرودٹ بی کے ہم نے تین یونٹس بنائے ہیں لیکن پرودٹ اے کے پانچ یونٹس بنانے کے لیے ہم نے دس گھنٹے لگائے یعنی دس گھنٹے ایک یونٹ پہ لگائے تو پانچ یونٹس بنائے پچاس اور اس کا ایک یونٹ بننے کے اوپر اٹھارہ گھنٹے لگ گئے تو بتاوہ نہ سمجھائی ٹھیک ہے نا تو اس لیے بہتر کیا ہے آرز کو دیکھ لیں ٹھیک ہے آرز زیادہ بہتر مشین کے چلنے کا بتاتے ہیں مشین کی لیور آز وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سوال کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نا ایسی رول نہ بنا ہو ہاں جی سوال ہمارا کدھر گیا اچھا اس پہ سوال تھا جی تو چلیں ٹھیک ہے جی مانا آپ نے کر لیا پھر ایکسپی ڈائٹنگ اینڈ سکیجولنگ ایکسپی ڈائٹنگ اینڈ سکیجولنگ سے ہمیں لگا کہ اچھا سکیجول تو ہم پروڈکشن رنز کو ہی کرتے ہیں تو نمبر آف پروڈکشن اس کے بعد مٹیریل ہینڈلنگ کاؤس میں مجھے تھوڑا سا شک ہے مٹیریل ہینڈلنگ کاؤس کی ہم نے کیا یہاں پر بیس لی ہوئی تھی مٹیریل ہینڈلنگ کاؤس نہیں لکھا میں نے یہ ریکوزیشن میرا دل بار بار اس پہ جاتا ہے ریکوزیشن زیادہ اچھی چیز ہے مٹیریل ہینڈلنگ کی کاؤس میں ریکوزیشن کسے کہتے ہیں جب پروڈکشن دپارٹمنٹ میں مٹیریل پروڈکشن کے لیے ضرورت پڑتا ہے تو پروڈکشن دپارٹمنٹ کا جو مینجر ہوتا ہے وہ سٹور والے کو اپنی ریکوزیشن لکھ کر بھیجتا ہے یہ وہ ریکوزیشن شروع میں بتائی نہیں تھی جب بیسیس پڑھا تھا میں نے مٹیریل ریکوزیشن پر بتاؤں گا وہ بتایا ہوا بس رہی گیا ٹھیک ہے نا تو مثال کے طور پہ ہماری جو فیکٹری بھی لگائی تھی ہم نے اچھی والی ٹھیک ہے اس میں ایک دپارٹمنٹ اے ہے پھر دپارٹمنٹ بی ہے دپارٹمنٹ سی یہاں پڑھا ہو ہے سٹور یہ سٹور والے اب مٹیریل یہ دپارٹمنٹ اے نے مثال کے طور پہ یہ پرادٹ اے کے لیے جو پڑکشن ہو ہی انہوں نے دس بار مٹیریل منگوایا سٹور سے ٹھیک ہے اور دپارٹمنٹ سی نے جو ریکوزیشن بھیجی ہیں وہ لیٹ سے پانچ بار بھیجی اور ریکوارمنٹ جو بی کی آئی ہیں اس پورے پیریڈ میں وہ پندرہ آئی ہیں اب جتنی ریکوزیشن زیادہ ہیں سٹور کے خرچے اتنے زیادہ اس کو ایلوکیٹ ہونے چاہیے یہ ہوتی مٹیریل ریکوزیشن ریکوزیشن اطلب جو پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ کو پروڈکشن کے لیے ضرورت پڑھتا ہے مٹیریل وہ اپنی ریکوارمنٹ لکھ کر بھیج ٹھیک ہے مٹیریل لے لیا کریں ٹھیک ہے ریکوزیشن ہوتی تو میں اسی طرف جاتا بہر حال چلیں ٹھیک ہے جی اوکے جی تو سوال میں پھر کوئی جان تو نہیں میرے خیال سے شروع کر لیتے ہیں جی ہو گیا ہو گیا مشین آرز پر یونٹ دس ہیں دس انٹو دس پلس تیس انٹو دس پلس دس انٹو سو پلس تیس انٹو سو کتنے بنتے کلکولیٹر کرو نا 40 یہ بنتا ہے یہ صحیح نہیں یہ نہیں تھے چیک نہیں یہ یہ پہ لکھے ہی ہوئے اوپر لکھے ہوئے یہ صحیح تو ہے ہے تو پھر وہ گائیڈ کرتا ہمیں یا پھر ہم دیکھتے کہ 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 انٹینسی زیادہ کیا چیز ہے سوال کا ڈیٹا جب بدلتا نا اگر کے ساتھ تو پھر بہت سے مگر مگر چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں اگر کے مگر مگر بہت کچھ ہوتا ہے تو آئیسولیشن میں ہم ایک چیز نہیں بدل سکتے جب ایک چیز بدلے گی تو اس کو ساتھ میں دوسری چیز مدل نہیں پڑے گی کام کروانے گر آپ نے اس نے آپ ستھ ٹھیک ہے جی بچو کر لے پھر کرتے پارٹو شروع کرنا ہے اگر کو اچھا سوال بھی کرنا ہم چلے آپ پارٹو شروع